شیمدھوم ریمیڈیس میں آپ کا سواغت ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ ویرود آہار کیا ہے اور یہ کتنے پرکار کے ہوتے ہیں دیکھ کبھی کبھی سب پرکار کے روچکر دیکھنے والا بھوجن بھی شریر کا سنتولن بگاڑ دیتا ہے ہمارے بھوجن میں نو گن ہوتے ہیں جس بھوجن میں ان نو گنوں کا ورود یا ویرود پایا جائے اسے ویرود آہار کہا جاتا ہے بھوجن کے نو گن ہمارے بھوجن میں جو نو گن ہے ورن، پرساد، سکھم، سنتوشٹی، سو، سورمیں، پستی، پرتیوہ، میک اور بل ان کا سمنویں سامنجس اور پرتی ہو تو ایک سنتولیت آہار بنتا ہے یہ دیکھنے اور کھانے میں روچکر، واشک اور پشتی وردک ہوتا ہے نو گنوں کا ورنن بھوجن اور سواست نامک پستکوں میں کی گئی ہے ابھی بھوجن سترپ پرکار سے ویرود ہو سکتا ہے پہلا تو ہوتا ہے دیش ویرود سوکھے اور تیکھے پتارتوں کا سیون سوکھے اسثان پر کرنا اتھوہ دلدلی جگہ میں چکنائی اٹھ بھوجن کرنا دیش ویرود ہے پھر کال ویرود تھنڈ میں سوکھی اور تھنڈی وستوے کھانا اور گرمی کی دینوں میں تیکھی کسائے بھوجن کا سیون کرنا کال ویرود ہے پھر اگنی ویرود یدی جٹھ راگنی مدیم ہو اور ویکتی گرشت بھوجن کھائے تو اسے اگنی ویرود آہار کہا جاتا ہے ہجم نہیں ہوگا جلدی پھر ہے ماترہ ویرود یدی گھی اور شہد برابر ماترہ ملیا جائے تو یہ فرحانی کا رکھ ہوتا ہے تو اس طرح کے بدارت کو ماترہ ویرود کہتے ہیں پھر ہے ساتھ میں ویرود نمکین بھوجن کھانے کی پریورتی رکھنے والے منشہ کو میٹھا رسیلہ پیدارت کھانے پڑا تو یہ پھر ساتھ میں ویرود ہے پھر ہے دوش ویرود وہ عوصدی بھوجن کا پریوک کرنا جو ویکتی کے دوش کو بڑھانے والا ہو اور ان کی پرکرتی کے ویرود دو پھر ہے سنسکار ویرود کئی پرکار کے بھوجن کو انوچت دھن سے پکایا جائے تو وہ وسمائی بن جاتا ہے دہی اتوہ شہد کو اگر گرم کر لیا جائے تو یہ پشتی دائیک ہونے کی جگہ پہ گھاتک ویشیلے بن جاتے ہیں پھر ہے کوشٹ ویرود جس ویکتی کو کوشٹ بددتا ہو یدی اسے ہلکا تھوڑی ماترہ میں اور کم مل بنانے والا بھوجن دیا جائے یا اس کے وپریت اس تھیل بودہ والے کو ادھک گریشت اور زیادہ مل بنانے والا بھوجن دینا کوشٹ ویرود دہار ہوتا ہے پھر ہے ویرود جن چیزوں کی تاثیر گرم ہوتی ہے انہیں تھنڈی تاثیر کی چیزوں کے ساتھ لینا ویرود ہے پھر ہے اوستہ ویرود تھکاوٹ کے بعد وات بنانے والا بھوجن لینا اوستہ ویرود دہار ہے پھر ہے کرم ویرود یدی ویکتی بھوجن کا سیون پیٹ ساف ہونے سے پہلے کرے اتوہ جب اسے بھوک نہ لگی ہو اتوہ جب اتدیک بھوک لگنے سے بھوک مر گئی ہو اس وقت ید ہی کھاتا ہے تو پھر کرم ویرود ہے پھر ہے پریہار ویرود جو چیزیں ویکتی کو وید کی انوصار نہیں کھانا چھیے انہیں کھانا جیسے کہ جن لوگ کو دودھ نہ پچتا ہو وہ دوسرے میں پدارتوں کا سیون کرے تو یہ ساری کی ساری چیزیں پریہار ویرود ہیں پھر ہے اپچار ویرود کسی ویسسٹ اپچار ویدی میں اپتھ کا سیون کرنا جیسے کہ گھی کھانے کے بعد ٹھنڈی چیزیں کھانا تو یہ اپچار ویرود ہو گیا پھر ہے پاک ویرود یدی بھوجن پکانے والی اگنی بہت کم ادھن سے بنای جائے جیسے کھانا پکا رہ جائے اتوہ یا کہیں سے جل جائے تو پھر یہ پاک ویرود ہے پھر ہے سیونگ ویرود دودھ کے ساتھ املیے پدارتھوں کا سیون سیونگ ویرود آہار ہے پھر ہے ہردے ویرود جو بھوجن روچی کرنا لگے اس سے آپ کھا رہے ہو تو پھر یہ ہردے ویرود ہے پھر ہے سمپد ویرود یدی ادھک وشد بھوجن کو کھایا جائے تو یہ سمپاد ویرود آہار ہے اس پرکار کے بھوجن سے پوسٹکتہ ویلپت ہو جاتی ہے شدی کرن یا ریفائنی کرنے کی پرکریہ میں پوشک گنجا وہ نکل جاتے ہیں اور پھر ہے ویدی ویرود ساروجینک اسثان پر بیٹھ کر بھوجن کھانا ویدی ویرود ہے تو دھنیواد آپ ہماری چینل پہ سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ دیجئے دھنیواد